کیا پانی یا گھٹکہ کھانا مکروح ہے مسجد میں یا مسجد سے باہر بھی اور تمباکو کا یا بغیر تمباکو کا بھی آپ وضاحت فرما دیں دیکھئے پان اس کے اندر تو حکم نہیں ہے تراہت کا کیونکہ اس میں کوئی خراب چیز نہیں ہوتی آدمی اس میں گندی جو غلط چیزیں ہیں آپ خود سمجھتے وہ چیزیں نہ ڈالے سادہ سا پان کبھی کا بار کھا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن عادت نہ بنائیں عادت بنانا خطرناک ہے لیکن گھٹکہ جو ہے یہ یہ تو بہت خطرناک کیز ہے اس کو تو چھوڑنا پڑے گا اس کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ ہے سراتر گندگی اور غلازت کی طرح سے ہے اور جو آدمی پان کھاتا ہے اس سے تو ہم بات کر سکتے ہیں لیکن جو آدمی گھٹکہ کھاتا ہے جب وہ بات کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے دماغ چکرا جائے گا بعض لوگ آتے ہیں ہمارے پاس میں اور اتنا گھٹکہ کھا کر کے آتے ہیں کہ اللہ رحم کرے جتنی دیر وہ بات کرتے ہیں اتنی دیر میں بس حالت خراب ہو جاتی ہے سر میں درد ہونے لگتا ہے اس کی بو سے اتنی تیز مو سے آ رہی ہوتی ہے اور کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کے پاس جانا ہے بات کرنے کے لئے تو الائچی کھا لیں اچھا ایک الائچی سے وہ بدبو جو پورے بدن میں پیدا ہوئی ہوئی ہے وہ کہاں سے ختم ہو جائے گی وہ پھر اور مکس ہو جاتی ہے خوشبو اور بدبو مکس ہو کر گیا تو ایک الائچی سے کھانے والے کو تو لگتا ہے کہ شاید مسئلہ ختم ہو گیا لیکن سامنے والے کو حساس نہیں ہوتا گھٹکا صحیح کیلئے بھی نقصان لے شریعت کے اعتبار سے بھی غلط ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہئے شرعی اعتبار سے کیا پریشانی ہے اس میں ایک حدیث میں عرض کر دوں آپ کے سامنے اللہ کے نبی نے کچھی پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرما دیا کچھی پیاز کیوں منع فرمایا مسجد میں فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے کچھی پیاز کے اندر زیادہ بری بدبو ہے گھٹکے کے اندر زیادہ ہیں گھٹکے کے اندر ہے کس قدر غلازت کسی بدبو آتی ہے اس کے اندر سے کچھی پیاز کی بدبو تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی جب میرے نبی نے کچھی پیاز کو منع فرما دیا تو گھٹکے کا حکم کیا ہوگا وہ آپ ستصور فرما لے خود سوچ لیں دوسری بات ایک میں یہ عرض کرتا ہوں کہ گھٹکہ کھانے والے کے لیے یا بیڑی اور سکرٹ پینے والے کے لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ نماز میں نیت بانتا ہے تو فرشتے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے لیکن اللہ نے انہیں طاقت نہیں دی قرآن نہیں پڑھ سکتے فرشتے وہ تو حضرت جبرائیل لاتے تھے تو اللہ نے ان میں انرجی دے دی تھی کہ وہ تلاوت کر دیتے تھے ورنہ فرشتے تلاوت نہیں کر پاتے قرآن کی جب ان کی تلاوت کرنے کا دل کرتا ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو پڑھیں اور نہیں پڑھ پاتے تو وہ کیا کرتے جو آدمی نیت بان کے کھڑا ہوتا ہے اس کے پاس آ کر کہ اس کے ہوت سے اپنے ہوت کو چھٹکا دیتے محبت میں کہ یہ آدمی قرآن کو پڑھ لائے اللہ اس کے ہوت سے ہوت لگا دو تاکہ اس کے قرآن کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں ملائکہ ایسا عمل کرتے ہیں اور اگر جناب کے موں میں دل باغ بھرا ہوا ہے اور گھٹکا کھا کر کے کھڑے تو اللہ رحم کرے یہ فرشتے کہاں سے آ جائیں گے قریب میں جب فرشتے پیاز کی بو سے نزدیک نہیں آتے تو یہ گھٹکا کھانے والوں کے قریب کیسے آ جائیں اس لیے اللہ کے واسطے یہ گنڈی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں بچائیں یہ نہ اسلام کے اعتبار سے اچھی ہیں اور نہ دنیا کے اعتبار سے اچھی ہیں دونوں اعتبار سے یہ تہذیب اور صلیقے کے مخالف سمجھے جاتی ہیں اس لیے آدمی کو ان سے بچنا چاہیے عبدال کس کو کہتے ہیں وہ کہ عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں اور رہتے ہیں اور کہاں پر ہیں فیلحال عبدال کی تو ٹینشن بعد میں نے پہلے ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانی کی فکر کر دیا عبدال کون ہوتے ہیں کہاں رہتے ہیں کون ہوتے ہیں یہ ایک بہت تفصیلی مسئلہ ہے فیلحال ہمارے لئے حکم یہ ہے کہ آنے والے رمضان کے لئے کیا کرنی ہے ابھی سے تیاری کرنی ہے اور کس چیز کو چھوڑنا ہے گناہوں کو چھوڑنا ہے ایک لڑکا کافی دنوں سے لا پتہ ہے ان کے حق میں دعا کرانے ہیں ایک وظیفہ کر سکتے ہیں کیا وظیفہ یہ ہے کہ دو رکعت نفل حاجت کے بعد یا وہابو یا مجیبو یا کریمو سجدے میں دس منٹ تک پڑھنی ہے اس کے بعد یا کیا لکھا ہے آگے سمجھ میں نہیں آنا یہ وظیفہ ہم کر سکتے ہیں نہیں اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا دیکھئے ایسا کوئی وظیفہ ہمارے ہاں حدیث کے اندر نہیں ہے اور گزرگان دین میں میرے علم میں تو اب تک میں نے کسی سے سنا نہیں ہے کوئی بھی وظیفہ ایک اصول میں آپ کو بتا دوں وظیفہ کا یا تو اللہ کے نبی نے بتا دیا ہوں کہ یہ چیز اتنی بار پڑھو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں پڑھنے میں وہ تو بہت سعادت کی بات ہے یا اللہ کے نبی نے نہیں بتایا لیکن کسی ہمارے بڑے موتبر گزرگ نے بتا دیا گزرگ نے بتا دیا تو ہم اس وظیفے کا بھی احتمام کر لیں اور یوٹیوب کے اوپر وظیفے دیکھ لیے پتہ ہی نہیں کون آدمی ہے کہاں سے بتا رہا کیا کر رہا یا عورتوں میں بھولی عورتوں سے سننی ہے کہ بھئی یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو تو ایسے وظیفے مناسب نہیں ہیں بزرگان دین کے موتبر بزرگوں کے بتا دیا وظیفے پڑھیں اور یا حضور کے بتا دیا وظیفے پڑھیں فیلحال اب تک تو میرے علم میں یہ وظیفہ ہے نہیں نہ کسی حدیث کرنا رہے اور کسی بزرگ نے بتایا وہ تو واللہ عالم اتنی میں کہوں گا کہ اگر کسی اہل اللہ نے یہ وظیفہ بتایا اپنے موتبر بزرگ نے بتایا تو پڑھیں اور اگر ہمارے بزرگوں سے ہٹ کے ادھر ادھر سے یہ وظیفہ آیا ہے تو پھر اس کو پڑھنے سے احتیاط رکھیں ایسے وظیفے آدمی کو نہیں پڑھنے چاہیے جن کے نسبت نہ حضور کی طرف ہو اور نہ ہمارے بزرگوں کی طرف ہو دعا فرمائے